ہے دوق تجلی بھی اسی خاق میں بنها خافلتو نیرا صاحبِ ادرا بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتن من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین میری گفتگو ہے اسلام کا سماجی نظام اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں دو شکریہ کے کلمات مجھے خاص طور پر ادا کرنے ہیں اس سالانہ اجتماع جو ہمارا پہلا ہو رہا ہے اس کی مناسبت سے ایک تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم کا اور ان کے وقت کی تنظیم اسلامی کا کہ جس نے ہم جیسے لوگوں کو جو دین سے بالکل لا بلد تھے دنیاوی اعتبار سے شریف کہلاتے تھے لیکن دین کا دم بھی نہیں پتا تھی ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد کی تقاریر اور ان کے جو بھی کیسٹس ہیں کتب ہیں اس سے ہمیں دین کا فہم اور اتنے بنیادی انوانات ہمیں سیکھنے کا موقع ملا اور اس طرف توجہ گئی کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوا اور کہیں سے کہیں اللہ رب العزت نے ان کی کوشش سے سے ہمیں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے دوسرا شکریہ جو ہے ذرا سا آپ کو عجیب سا لگے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس کا ذکر کروں میں شکر گزار ہوں تمام عباسیوں کا جتنے عباسی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا جو سفر جو شروع ہوا تھا یہ عباسیوں کی جنگ کے انوان سے شروع ہوا تھا کسی اور نے ہمیں یہ انوان دیا تھا یہ ہمارا منتخب کردہ انوان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام عباسیوں کو اور بھی اللہ تعالیٰ عباسی ہمیں رحمت فرمائے کہ وہ اس قافلے میں ہمیں جڑیں اس لیے کہ ان کی کوششوں سے اور محنتوں سے اور توجہ اور سنجیدگی سے اور باقی ساتھی ان کے ساتھ جو معاونت کرتے چلے گئے آج ہم وہاں کڑے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا آئے دیکھئے سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں معاشرت کی بھی بات آئی ہے سماج کی بھی بات آئی ہے میں نے اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک چھوٹا سا مختصر سا ہوگا شروع کا اس میں ابتدائی کچھ انوانات ہیں دوسرا قدر طویل ہے لیکن وہ میں صرف بولٹ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس لیے کہ اکثر اور بیشتر آپ لوگ ان تمام انوانات کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں اور جو نہیں پہچانتے کم از کم وہ معاشرے میں ان کا جو گزران ہے ان انوانات کا اس سے بقوبی واقف ہیں اور پھر تیسرا جو میرا جو پورشن ہے گفتگو کا آخری کہ کرنے کا اصل کام کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے اگر ہم تجزیہ کر رہے ہیں اور ایک چیز کی پتا چل رہا ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں اور وہ مرضی اور منشاہ جو اللہ رب العزت کی تھی اس سے ہم غفلت برت رہے ہیں تو کیوں برت رہے ہیں پہلی چیز اور اگر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں برت ہی رہے ہیں ہم نے غفلت برتی ہے تو اب کیا اسی غفلت میں آگے چلنا ہے یا آگے کچھ کام کرنا ہے وہ ہے جو کہ میں اور آپ بحیثیت مسلمان میں اور آپ بحیثیت رکن انقلابی تحریک میں اور آپ بحیثیت ممبر شبان المسلمین اور میں اور آپ امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے کیا کرنا پسند کرتے ہیں اپنے لئے یہی ہماری سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ سب کچھ پتا کر کے بھی اگر ہم اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں تو یقینا کوئی نظم کوئی تحریک کوئی بڑی شخصیت علمی شخصیت عملی شخصیت وہ ہمیں گھول کے نہیں پلا سکتی توجہ دلا سکتی ہے جو کہ اللہ تعالی نے سب سے بڑی توجہ تو قرآن حکیم میں دلائی ہے تو یہ سماجی نظام جو ہے یہ کیا چیز ہے دیکھئے ایک آدم علیہ سلام اور بی بی حوہ سلام علیہ سے انسانیت کا آغاز ہوا اور پھر اسی سے آگے چلتا چلا گیا سلسلہ تو فرد کی حیثیت میں تھا انسان اور پھر وہاں اجتماعیت وجود میں آئی ہے اور وہ خاندان کا جو ہے وہ جو یونٹ ہے وہ بنا ہے اور یہی جو فردین جس کو کہیں گے ہم شوہر اور بیوی ایک فرد مذکر ایک فرد مہنس اب یہاں سے جو ہے کمبے کا یا خاندان کا یا گھرانے کا جو ہے وہ تصور شروع ہوا ہے اور جب یہ ایک خاندان ہے تو ظاہری بات ہے وہ اب فرد کی جو کیفیت تھی پہلے زمانے میں یہ تھا کہ فرد کے اوپر فوکس تھا اور فرد کا ہی کہا جس سنا جاتا تھا اجتماعیت ابھی وہ بلوغت کی طرف نہیں گئی تھی ابھی ابھی امیچور تھی تو وہاں پر فرد اپنا فیصلہ کرتا تھا اپنے کوئی قائد قانون بناتا تھا اپنے حقوق اور فرائض کی کوئی تشریح کرتا تھا اور اس پر چلتا تھا لیکن جب یہ فرد خاندان میں جب یعنی اس کو بدلہ ہے یہ تبدیل ہوا ہے اور ایک خاندان تو نہیں ہے پھر تو خاندان پہ خاندان چلتے چلے گئے تو یہ جو خاندان دس خاندان بنے تو اس پر ہم نے اس کو معاشرے کا نام دیا جس کم سوسائیٹی کہتے ہیں اور یہیں سے پھر وہ ساری سلسلے شروع ہوتے ہیں جو آج ہماری گفتگو میں آئیں گے مسلمانوں کے لیے یہ بالکل واضح اور دو ٹک پیغام ہے کہ اسلام ہی ان کا مشل راہ ہے مشل ہے اوپر کرنا ہے اور اس کی لائٹ میں دیکھنا ہے راستہ اور چلتے چلے جانا ہے سفر زندگی اور جہاں پر اختتام ہوگا اللہ کی مرضی سے وہ ہو جائے گا لیکن یہ مشل اگر نہیں بنائیں گے اسلام کو ہر معاملے میں ہر پہلو سے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہم پھر جو ہے یعنی اس کے لحاظ سے بالکل صحیح نہیں بیٹھ رہے جو ہمارا مقصد تخلیق تھا اور مقصد حیات ہے جو بھی سلسلہ اسلام جو ہے یا تو اسلام کے اوپر اگر معاشرہ بیس کرتا ہے تب تو ہم اس کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کارے باندے کی نہ ہو مارے باندے کی نہ ہو اور جزوی نہ ہو جہاں پسند آیا اتنا لے لیا تو پھر وہ اسلامی معاشرہ اس طریقے سے نہیں کہلائے گا بلکہ اگر کل اسلامی معاشرہ نہیں ہے اور اس کے برعکس ہے یا دونوں کی آمیزش کے ساتھ اگر ہے تو اس کو ہم جاہلانہ معاشرہ کہتے ہیں خراب دکھے گا کیونکہ ہم سب اسی سے ہم کنار ہیں اسلام اگر نہیں ہے تو پھر جہل ہے پھر جہالت ہے یہ ہمارے لیے بالکل واضح پیغام ہے تو آج ہم فوکس کریں گے اس سماجی نظام میں کہ کیا چیز اسلامی بناتی ہے اس کو اور کیا چیز جو ہے اس کو جاہلانہ معاشرتی نظام بناتا ہے تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت سے نہیں کہلاتا پہلے بات آگئی کہ اسلام اس کے بنیادی وصف ہے مسلمانوں کی کثیر تعداد ہندوستان میں موجود ہے لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں لیکن پاکستان اور عربستان جتنے بھی ممالک ہیں اس میں تمام کے تمام مسلمان ہیں اکثریت میں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں اور یہاں پر اسلامی معاشرہ ہے معلوم ہوگا نہیں بہت گراوٹ ہے اور بہت دوری کی بات ہے اس میں ہم اب آگے دیکھیں اسی کا آخری نکتہ پہلے میرے پوائنٹ کا کہ اللہ رب العزت نے دین کو اند دین عند اللہ الاسلام جب فرمایا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کو بحیثت نظام زندگی گزارنے کا طریقے کے طور پر اسلام کو پیش کیا ہے اور مسلمان چونکہ کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو اسے توقع رکھی جاتی ہے کہ جس اللہ رسول کو وہ مانتا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی وہ چلے اسی نظام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر جیسے ابھی محسنین نے بھی بتایا لیکن وہ میں چاہتا ہوں میں اپنی زندگی کے ساتھ گوشیں ہیں یہ چھے بھی کہا جا سکتا ہے غلط وہ بھی نہیں ہے لیکن ساتھ کہنے میں آپ کو مزید سہولت ہوگی آگے کی گفتگو میں عبادت عبادات اس کے بعد ہے مراسم عبودیت اس کے بعد ہے معاشرتی رسومات یہ تین ہو گئے چوتھی کو چھوڑ رہا ہوں پانچ بھی پھر ڈائریکٹ آ رہا ہوں سماجی نظام معاشی نظام ایکنومک سسٹم اور سیاسی نظام تین جمع دین چھے ہو گئی یہ جو ساتھوں جو ایڈ ہوا ہے یہ یہ والے جو تین ہیں یہ انفرادی زندگی کو نمائع کرتے ہیں اس سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں ہر شخص اس میں آزاد ہے جو چاہے اس کا فیصلہ کرے اور اس پر وہ گامزن ہو جائے صحیح ہے غلط ہے وہ بعد میں فیصلہ ہوگا لیکن یہاں پر جو ہے معاملہ اجتماعی زندگی کا جو گوشے ہیں زندگی کے اجتماعی جو گوشے ہیں اس سے وہ سیاست معاشیات اور معاشرت ان دونوں کو یہ اجتماعی ہے اور یہ والا انفرادی ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والا جس کو ڈاکٹر اسرار احمد ہی اپنی تقاریر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ بریج ہے یہ اور یہ بریج جو ہے یہ خاندانی نظام ہے یا آئیلی نظام ہے جس کو کہا گیا اب اگر ہم اس نظام کو جسے معاشرتی نظام کی اگر ہم بات کریں تو گویا کہ ایک بٹا ساتھ ہوا یہ لیکن حقیقتاً اگر دیکھیں گے تو اگر معاشرتی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں تو آئیلی کو چھوڑ کر تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ خاندان بنا ہے تو پھر وہ معاشرت میں جا رہا ہے اور سماج میں جا کر اور سارے معاملات ہو رہے ہیں اچھا جب یہاں پر یہ خاندان وجود میں آیا ہے تو خاندان پھر پیچھے تھوڑا سا اور جانا پڑے گا کہ معاشرتی جو رسومات ہیں وہ کہاں سے وجود میں آتی ہیں وہ بھی تو یہ مرد اور عورت کے جو ملاب سے نکاح کے بعد سے ہی سارا شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نکاح کرتا ہے نکاح کی رسومات پھر اس نکاح کے بندن سے اولاد اللہ تعالیٰ نعمت کی صورت میں دیتا ہے تو اس اولاد کے جو تقریبات ہیں اس کی پیدائش پر یا اس کی زندگی میں وہ بھی ایک مراسی میں معاشرتی رسومات آگئی اور اسی دوران چاہے وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے خاندان میں یا وہ والدین جس کی کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں ان میں سے یا ان کے کسی رشتہ داروں میں سے اگر کسی کی فوتیدگی ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ معاشرتی رسومات ہیں جو کہ عمل میں دکھائی دیتی ہمیں کہ یہ ہو رہی ہیں معاشرے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں ایک بٹا سات کی بات نہیں کر رہا حقیقتا دیکھا جائے ذرا تفصیل میں جاؤں تو یہ ایک بٹا سات پھر ادھر سے دو بٹا سات آئی لی اور تین بٹا سات جو معاشرتی رسومات ہیں یہ تین تو بالکل ان بلوک اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تینوں مل کر جو ہیں یہ معاشرت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ایسا تو دیکھا جائے تفصیل میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو نظریات ہیں اس کا بھی کچھ انفلوینس ہوتا ہے انسانی زندگی پر معاشیات کا جیسے کنزیومر مارکٹ ہے نو اب کنزیومر مارکٹ سے ہی ہم جو ہے یہ یہ سیلاب کے باہو میں آ جاتے ہیں تو اس کا بھی اثر پڑا لیکن میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا سیاست کے جو اصول ہے جو قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس کے بھی اثرات آئیں گے جو قاندانی اس پر اس کو بھی ہم نہیں لے رہے تو آج ہماری پہلا جو گفتگو کا جو پورشن یہاں ختم ہوتا ہے کہ سات گوشیں ہیں اسلامی نظام کے اور اس میں سے اب آپ دیکھئے گا غور کیجئے گا تو تین بٹا سات جو ہے وہ معاشرت یا معاشرت سے ہی ریلیٹڈ فینومنہ کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں رہنمائی دیتے ہیں اب یہ ایک بٹا سات اور پھر تین بٹا سات میں اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کا جو ہے بلکل ریشو پروپورشن اس کا بدل جاتا ہے پھر اس کا انسان کو جب پیدا کیا اللہ تعالی نے دوسرے اس میں آتے ہیں گفتگو کے حصے میں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور معلوم تھا کہ سات میں شیطان بھی موجود ہے اور شیطان نے وعدہ بھی کیا تھا اور شیطان نے اعلان بھی کیا تھا اللہ نے بھی کہا جاؤ تمہیں چھٹی ہے تو وہ یہ جو شر اور خیر کا جو پہلو ہے یہ تو پھر اب چلتا ہی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اس اس کو میں توازن کے ساتھ نہ رکھوں تو جو مجھے ترتیب بتا رہا ہے قرآن حکیم یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس ترتیب کو اپنی زندگی میں عملا نہیں لے کر آؤں گا وہ کیسے اس کو دیکھئے کہ مجاہدے کی اگر ہم بات کریں تو مجاہدہ فی نفس ہے اور شیطان کے خلاف ہو گیا اور معاشرے کے خلاف ہو گیا یہ بنیادی ایسے تو نو درجے ہیں جو جہاد بالقرآن کے جس طریقے سے لیکن آج ہم ان تین پر بات کر رہے ہیں نفس کا مجاہدہ اس میں میں اپنی جگہ پر ہوں آپ اپنی جگہ پر ہیں اور جو بات ابھی آئی ہے ایمان اور فکر آخرت سے یہ واضح ہوگا کہ ہمیں کس چیز کو سنجیدہ لینا اور کس کو سانوی حیثیت دینی ہے پھر شیطان ہے شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے برغلا رہا ہے بھٹکا رہا ہے لارے لپے دے رہا ہے رنگین بنا کر اور خوبصورت بنا کر چیزوں کو پیش کر رہا ہے توجیحات اور دلائل پیش کر رہا ہے جس پر اگر ہم لوڈڈ نہ ہوں لوڈڈ معنی اسلامی تعلیمات سے بہرور نہ ہوں تو ہم اس کے بہو میں آ جائیں گے تو نفس کا مجاہدہ جائے وہ بھی ہم اس میں فلوپ ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے اور شیطان کا جو مجاہدہ شیطان کے جو وار چل رہا ہے اس پر بھی ہم چوکنہ نہیں رہیں گے اور بہو میں کہیں نہ کہیں آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ اللہ کے بندے کو تو فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ کی طرح چوکنہ رہنا ہے ہر بارے میں ہر بات پر الیٹ یہ نہیں کہ ہر ایک پر شک شبہ کر کے فتوہ داغ دیا آج کل دلیلوں کی بڑا زمانہ آ گیا اچھی بھی بات کرو معلوم بھی ہے سب کو پھر بھئی یہ دلیل کیا ہے بھئی اس کا ریفرنس کیا ہے ریفرنس جھونٹے رہیں بات آئی ہے جو بھی کی گئی ہے اور اگر نہیں یہ ریفرنس منظور نہیں ہے تو جائیں پھر قرآن حکیم سے تو عظیم ریفرنس کوئی ہے ہی نہیں ہماری باتوں کو پھر رد کر دیں قرآن کی طرف تو جائیں سیرت کی طرف تو جائیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو شیطان کے خلاف جو مجاہدہ کرنا تھا اس میں بھی ہم نے وہ کام نہیں کیا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد مجاہدہ ہے معاشرے کے خلاف معاشرے کا چال چلن ہے برادری خاندان قبیلہ کمبہ میری ریت رواج پرمپرہ جو بھی بولتے چلے جائیں آپ اس کا دباؤ ہوتا ہے یہ جب بچہ جاتا ہے سکول میں اور جا کر دیکھتا ہے وہاں پہ کیک کٹا گیا تھا اس کے دوست کا سالگیرہ کا آ کر وہ گھر پر وہ فرمائش کرتا ہے کہ سالگیرہ کا کیک کٹا ہے اب سالگیرہ کا کیک یہاں بھی کٹے گا اب اگر والدین اگر کچھ صحیح معنوں میں ہوں گے تو وہ اس کو سمجھائیں گے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیں گے اس کو ورنہ وہ اس معصوم بچے کے دو آسو کے جگہ موم ہو کر وہ اللہ سے جو ہے وہ مدد مقابل آ جائیں گے وہ معاشرے کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے پھر وہ وہاں پر بھی فیل ہوتا ہے اب اسی سوسائیٹی کو اگر آپ دیکھیں یہ سوسائیٹی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اس میں تنگ نظری ایسی رہتی ہے اور وہ اس میں گڑڑ بھی نہیں ہے اسکد ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے کو سمجھتے ہیں اگر میں نے کہا کہ پاکستانی معاشرہ معاشرے کے خلاف تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستانی معاشرہ ہی ہے جس کی کی بات کی جا رہی ہے اب ایسا نہیں ہے گلوبل جب ویلیج بن چکی ہے دنیا اب وہاں سے وہ ہے جو مغرب جو مغرب کی جو تہذیب ہے وہ بھی اب ایک سوسائیٹی کا حصہ ہے یہ جو چینلز ہیں یہ جو میڈیا ہے اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا اور جس طریقے کے بھی میڈیا پرنٹ ہے یا جو بھی اس کے ذریعے سے مغرب کی تہذیب کا سہلاب ہے جو کہ بھیجا جاتا ہے وہاں سے یہ پری پلانڈ ہوتا ہے سرا یہ انجیوز اتنی ایکٹف کیوں ہوتی ہیں اس لئے کہ سیاسی سطح پر ہم مفلوج ہیں ہمیں اپنے اچھا برا ملک کا نہیں پتا دین اسلام کو تو شوڑ دیجئے اور ہم نے آلتو فالتو لوگوں کو انجیو کا جو پرمیٹ دیا اور انہوں نے آکے جس طریقے سے گاؤں میں جائیں پہاڑی علاقوں میں آپ کو وہاں پر بیوٹی پارلرز ابھی ملتے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں بیوٹی پارلر شہر والے تو پڑے لکھی خواتین ہوتی ہیں ان کے فیشن ان کے مسئلے مسائل ہیں گاؤں میں کیا کر رہے ہیں سواد کی طرف ٹریننگ سینٹر بیوٹی پارلر اور ٹریننگ سینٹر یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے دہلیس تک پہنچ چکی ہے یہ سوسائٹی وہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ یہ بیرون سے بھی معاملہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ وہی ہوا جس کہ اللہ تعالی نے ممانت فرمائی تھی سورہ نیسا کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس میں جہے مساوات کا جہے پوری طریقے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ پیدائشی طور پر نسلی طور پر خون کے حوالے سے ایک مرد اور عورت جہے بالکل مساوی ہیں لیکن اقتصابی طور پر جو ایکوائیڈ نالج ہے یا ایکوائیڈ جو جو سکلز ہیں اس میں دونوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے اب مغرب نے یہ پٹی پڑائی کہ نہیں جو مرد کر سکتا ہے وہی عورت بھی کر سکتی ہے خاتون بھی کر سکتی ہے خواتین بھی کر سکتی ہیں یہ اسلام کا فکر اور طرز نہیں ہے اور یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دو لوگ ملے تھے جن کو فردین کا میں نے خاندان بنا ہے اس خاندان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے جو کہ ان کے پلان میں ہے یہ دجالی فتنہ ہے اور یہ یہودیوں کی سازش اس طریقے سے ہے کہ ان کی تعلیمت کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صرف وی آر دا ہیومنز باقی جتنے نون جیوز ہیں وہ سارے کے سارے گوئیمز ہیں وہ جانور ہیں انسان نمہ جانور ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرو ان کو تباہ کرو ان کو ان کو بلکل برباد کر دو ان کو نیرا حیوان بنا کے چھوڑ دو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں اور نہ بہن کو دیکھیں نہ بیٹی کو دیکھیں نہ ماں کو دیکھیں نہ کسی کو دیکھیں یہ مغرب کی تہذیب اس وقت وہاں پہنچی بھی ہے یہ جو کائرو کانفرنس ہوئی تھی پھر کائرو کانفرنس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بیجنگ کانفرنس کے بعد بیجنگ پلس فائف کانفرنس ہوئی تھی اور اس کی تو خصوصیت کیا تھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسیملی کے اشیرباد سے ہوئی تھی ان کے زیرے تحت جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا تھا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ جن جن چیزوں کو اسلام برائی کہتا ہے اس کو برائی نہ لو لائٹ لو بھائی کیا ہے انسان ہے انسان ہے تو کیا ہو گیا انسان کا بھی دل ہے انسان کا بھی سارا معاملہ ہے تو جو بھی فہش کام کرے گا وہ بھی کوئی ایک طریقے سے ور کر ہوگا پھر جو یہ مساوات کا جو نعرہ لگائے گیا کہ مرد جیسا ہے ویسے ہی عورت بھی کام کرے جیسے جو نکلے جوب بھی کرے تعلیم بھی حاصل کرے یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور ہم آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا قصور والدین کا ہے والد کا اپنی جگہ پر ہے والدہ کا اپنی جگہ پر ہے والد کو بڑا ظاہری بات ایک سیٹ بیک ہوتا ہے بیٹوں سے آج کل کے زمانے میں مارا ماری تو چل رہی ہے مٹیریلسٹک ورلڈ ہے بیٹے اتنا سپورٹ نہیں کرتے اتنا ہر کوئی نہیں لیکن ہو رہا ہے یہ شہروں میں تو کم از کم ہو رہا ہے تو بیٹیوں کے اوپر ہوتا ہے کہ بیٹی ایک سپورٹ کے طور پر آتی ہے اب جب آتی ہے تو وہاں پر اس کو پڑھانا بھی ہے آلہ تعلیم دلانا ہے بیسک تعلیم سے بڑھ کر وہ آلہ تعلیم تک چلی گئی جب آلہ تعلیم وہ پڑھے گی تو کیا گھر پر بیٹھ جائے گی پھر وہ جیسے ہی فائنیل ایر میں جاتے ہیں وہاں سے آفرز آنے شروع ہو جاتی ہیں آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے اور ان کو خواتین کو خاص طور پر آفر آتی ہیں اور وہ گویا کہ وہ جوائن کر لیں اب وہ گھر پہ نہ بیٹھے رہے گھر گھرستی والے پہلو کو بھول جائیں وہ انہوں نے اتنا ایکوائر کیا ہے سکل کو اور نالج کو اس کو بروے کار لائیں اور سوسائیٹی کے لیے یعنی مفید ثابت ہوں یہ بڑا ایک جو لولی پاپ ہے جو دیا جا رہا ہے اور سبز باغ دکھایا جاتا ہے والد صاحب اس چکر میں آگئے اور والد صاحب نے پیسے اپنے خرچ کرنے شروع والدہ کی بیماری کچھ الگ ہے والدہ ہے مٹیریلسٹک کیونکہ خواتین نفسیات جو ہے مرد اور خاتون کی وہ الگ الگ ہیں اور اسی طریقے سے جسمانی ساخت بھی الگ سالگ اور اسی لیے اللہ تعالی نے ان کا جو دارہ کار رکھا ہے مرد کا اور خواتین کا وہ ان کی اس جو ان کی ساخت ہے جسمانی اور نفسیاتی ساخت اس کے تحت رکھا ہے ابھی بات آئی تھی کہ اسلام مشعل راہ ہے تو یہ اسلام ہی کیوں ہے مشعل راہ اس لیے کہ اللہ یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی نفسیات بھی بنائی ان کی ساخت بھی بنائی ان کے اندر جو پوزیٹف چیزیں ہیں جو ان کے اندر کمزوری والی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کو معلوم ہے اسی ترتیب سے اللہ تعالی نے نظام دیا ہے کہ جو جس کو سوٹ کرتا ہو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم آف کلیکٹیف جسٹس یا سسٹم آف سوشل جسٹس اسلام کا نظام عدل اجتماعی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے لفظ آتا ہے اس کے اندر عدل لیکن عدل اس کا مقصود نہیں ہوتا انصاف بھی ہم مروجہ اس میں استعمال کرتے ہیں وہ لفظ بھی اس کے معنی بھی اس کے اندر پنہا نہیں ہوتے عدل اور انصاف چلا گیا تو اسلامی لفظ کون سا ہے پھر اسلامی لفظ قصد کا قاف سین اور طا جب بھی ہم عدل اجتماعی کی بات کریں تو سامنے کسی بھی سطح پر ہوگا کارخانہ دار مزدور ہوگا وہاں پہ بھی یہ دیکھیں گے اور اسی طریقے سے سیاستدان عوام ہوگی وہاں پہ بھی دیکھیں گے اور مرد اور عورت اگر ہے تو اس کو وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جب ساخت علق اللہ تعالی نے بنائی ہے تو حقوق اور فرائز بھی اللہ تعالی نے معین کیا ہے مرد کے حقوق مرد کی ساخت کے لحاظ سے ہیں اور جو اس کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تم جب ذمہ دار ہو خاندان کے تو تمہیں کن چیزوں پر توجہ دینی ہے تاکہ کمزوری کا پہلو نہ آ جائے اور خاتون آپ کو یہ کام کرنا ہے جو کہ آپ کے لئے ضروری بنایا گیا ہے اور یہ بڑے اس کے دور رست نتائج نکلیں گے اسی لئے کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ حال کے لئے توجہ دیتا ہے کہ حال جو بدحال نہ ہو جائے اور حال کو جب ہم بدحال نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں مال بس آ جائے سیلری آ جائے سیونگ ہو جائے ڈیپوزٹس ہو جائیں اور بنگرہ مٹیریلسٹک اس میں چلے جاتے ہیں لیکن حال کے معنی یہ ہے کہ وہ جو حال میں ہمیں کام کرنے ہیں سارے جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اس پر بھی تو ہماری توجہ ہو نا وہ حال سے ادھر سے بدحال ہو جاتا ہے صرف مال لاتا ہے کماتا ہے اور ساری چیزیں ہیں خاتون کو مستقبل کی ذمہ داری دی گئی مساوات تو تو ہی نہیں اس میں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا اور عمل کے اعتبار سے آخرت کی کمائی کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر کوئی اس میں تفریق نہیں ہے خاتون بھی چاہیں تو معلوم ہوگا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو وہاں پر بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی موجود ہیں جنہوں نے خدمت دین کے فرائز انجام دی یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی موجود ہیں دین کی کمائی کے اندر جو ہے وہ آخرت کے لیے وہ دونوں برابر ہیں وہاں مساوات اتنا مساوات اسلام ریکنائز کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے قرآن سے ہی ہم لیتے ہیں ساری چیزیں تو وہ ہم نے خواتین کی جو مال کی کمائی ہے اس کے اوپر اس کا انتباق کرنا شروع کر دیا کہ جو مرد کی جو ہے وہ مرد نے کمایا اس کا ہے جو عورت نے کمایا وہ اس کا ہے مطلب ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مرد کے لیے حال حال کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بنیادی جائے ضرورت ہیں وہاں نفس کے خلاف نہیں جائیں گے شیطان کے خلاف نہیں جائیں گے معاشرے کے اسلامی معاشرے کے خلاف نہیں جاتے ہوئے حال کا بندوبست کرنا ہے اور خاتون بھی جو ہے نفس کا مجاہدہ کرتی رہے گی اور اسی طریقے سے شیطان کے خلاف مجاہدہ کرتی رہے گی اور جو معاشرت ہے کون سا معاشرت ہے وہی جو مادر پدر آزاد جو معاشرت آ رہی ہے تہذیب وہاں سے اس کے خلاف بند ماننا ہے کیونکہ اس کے ذمہ مستقبل رکھا گیا ہے مستقبل کدھر ہے مستقبل میں سب سے پہلی چیز شوہر کا اتمنان قلب اور آرام اور اس کی جو بھی عزت اور گھرانے کی عفت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یہ ہے جو پرائم رسپونسیبیلٹیز رکھی گئی ہیں پھر بچوں کی پرورش بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش ان کی تربیت اس میں تعلیم بھی آئے گی مردوں کو تو چونکہ آگے جا کے کام کرنا ہے تو مردوں کے لیے انویسٹ کریں ایڈوکیشن کے اندر یہ اسلامی سپیرٹ ہے یہ خواتین کے لیے بنیادی جو دینی تعلیم ہے وہ تو دینی تعلیم تو خیر پوری ہے انلیمٹیڈ دنیاوی تعلیم جو بنیادی ہے اس کا ہونا ناغذیر ہے بلکل پیدل نہ ہو جائے وہ کچھ آتا نہ ہو لیکن اس میں ہم گریجویشن کریں ماسٹرز کریں ایم فل کریں پی ایج دی کریں تو وہاں پہ بات رہ گئی تھی کہ جو والدہ ہے نا والدہ کی گراوٹ کیا ہوتی ہے والدہ سوچتی ذرا معاملات دوسرے انداز سے وہ کہتی جب یہ پڑھ لک جائے گی تو اس کا اچھا رشتہ آئے گا گویا کہ میرا داماج جو ہوگا وہ ہونے والا وہ کوئی ایسا ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ کوئی اٹ پار تو آئے گا نا کچھ نہ کچھ اس کے ٹارگٹ وہاں چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو مٹیریلسٹک جو اپروچ بنائی ہے مغربی تہذیب نے تو یہ یہاں تک آ کر اثر کرتی ہے گھر سے نکل جانا ہے گھر میں بیٹنا نہیں ہے ٹکنا نہیں ہے باہر نکل جانا ہے جاب کرنا ہے اور خاتون کو اللہ تعالی نے حسن دیا ہے یہ اللہ کی ترتیب ہے اور حسن یہ اس کی جو نذاکت ہے وہ اس کے حسن کے اندر ہے اور خواتین کے اندر یہ اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ بند سمر کے نہ نکلنا تم نکلنا بھی ہے تو وہاں پر سطر اور پردے کے احکامات کے ساتھ اور یہ نہیں کہ شوقیہ کہ بھئی سٹینڈر آف لیونگ ہم کو بڑھانا ہے تو ابھی تو ہم موٹر سائیکل سے آگے بات نہیں کر سکتے تو چلو گاڑی لے لیں گے پھر ہم وہاں پر معاشی بدحالی بھی آ جائے گی وہاں پر کہ ہم سوت پر لے لیں گے پھر وہاں پر کیونکہ معاملہ سوتی نظام چل رہا ہوگا سارا لیکن سٹینڈر آف لیونگ ہائے کرنے کے لیے چونکہ مغرب میں وہاں پر یہ بیماری ہے تو مرد اور خاتون دونوں ہی جوب کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی نے خواتین کی نفسیات میں نذاکت رکھی ہے خسن تو ہے نذاکت بھی ہے وہ اتنی چیزیں برداشت نہیں کر سکتی سہ نہیں سکتی اس کی زندگی میں ایسے تغیرات آتے رہتے ہیں ہر مہینے میں اور آگے پیچھے جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کو میٹینیٹی لیو لینی پڑتی ہے اس کو اس کو جو پیریوڈک جو اس کے سائیکل چلتا ہے منتلی اس کے اندر ہی اس کے اندر سیٹ بیکس ہوتے ہیں وہ اس کو توڑنے کے لیے فیشن انڈسٹری نے کاسمیٹک انڈسٹری نے وہ وہ خرچے کی ہیں کہ آپ کو رکنا نہ پڑے آپ کے انبیرسمنٹ ہے اس کا توڑ یہ والا ہے آپ کے اس طریقے سے آپ کی رکاوٹ ہوتی ہے اس کا توڑ یہ موجود ہے آپ یہ کر لو بس آپ چلتے رہو کر تو یہاں پر یہ اثرات جو ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ خاتون جو ہے وہ جوب کرتی ہے اب جوب کرے گی تو پردے کے ساتھ تو پھر نہیں کرتی ہے پردے والی کو تو کوئی رکھتا بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے آگے جاتی ہے پھر جوب کر کے آتی ہے جب جوب کر کے آئے گی وہ اب آتا ہے پرابلم مرد بھی جوب کر کے آیا آگیا تھکار کر آگیا چڑ چڑا ہو گیا جو بھی ہو گیا خاتون بھی جوب کر کے گھر پہ آئی ہے وہ بھی تھکار کر آئی ہے وہ بھی چڑ چڑی ہو گئی وہ چڑ چڑا پر اپنا ایفورڈ نہیں کر سکتی اس کی ذمہ داری وہ بچوں کی صورت میں رکھی گئی ہے دو بچے تین بچے چار بچے جو بھی ہیں اب تو ان کو گھر آ کر ان بچوں کی پرورش یا ان کی جو نگے داشت اور جو بھی دیکھ بھالے وہ کرنی ہی کرنی ہے کوئی فرار نہیں ہے مغرب میں تو تھوڑا سا انہوں نے ہزبنٹس کو اور پابند کر دیا ہے وہاں چونکہ کوٹ کچھری ذرا انٹیکٹ ہے تو وہ ڈر مر کے جو شوہر بھی جو ہے وہ بھی کر لیتا ہے تو یہ جب جب یہ جو جو یعنی خواتین کا اچھا یہ جو مغرب سے جو آئی ہے چیزیں بنیادی طور پر تو بڑے شہروں میں آئی ہے یہ اصلا جہاں پہ تعلیمیافتہ طبقہ بہت ہے جہاں پر یعنی دور لگی بھی ہے مٹھی ریالسٹک اس کی تو اس کو ایفورٹ کرنے کے چکر میں کوپی کرنے کے چکر میں ایسے غریب غریب علاقوں میں لوگ رہتے ہیں لیکن کوپی ایسے کریں گے جیسے بڑے ڈی ایچے یا بہریہ ٹاؤن کے رہنے والے جو کرتے ہیں ان کو تو وہ تو ایفورٹ کرتے ہیں ان کو کیا بربادی لگی ہے مگر اقل نہ ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان اور وہ لائن اور رویش چلی جاتی ہے اچھا جب گھر سے باہر جائے گی تو بچوں کا کیا ہوگا بچوں کی پرورش دن بھر میں کیا ہوگا وہ تو بچے تو ایک بجے آ جائیں گے پورا نظام چوپڑ گھرانا جو ہے وہ ختم ایفیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہی اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے اللہ تعالی چاہتے تھے کہ یہ اولاد کی یہ پرورش کرے ماں کی مامتہ کدھر ہے آج کل ماں تو اتنی مصروف ہو گئی ہے مغرب زدہ جو ماں ہو گئی ہے ساری تو ماں ایسی نہیں ہیں کہ بس وہ تو اپنا اپنا فگر دیکھنا ہے اپنا فیشن دیکھنا ہے یہ بیوٹی پارلر گلی گلی جو کھلیں کس کے واسطے کھلیں اب تو حد یہ ہے کہ مردوں کے بھی بیوٹی پارلر کھل چکے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ یعنی یہ مرد کا یہ شیوہ ہے کہ جو جہاد سیف کرنا چاہیے تھا اس کو وہ اب بیوٹی پارلر میں جا کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو فیشیل اور ساری چیزیں کراتا ہے وہ چیزیں بدل گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر اب جب یہ سلسلہ ہوا تو وہ توجہ تو نہیں دے سکے گی بچے کے لیے پھر آیا رکھ لیں گے ماسی رکھ لیں گے کیونکہ افورٹ کرنا ہے وہاں سے چالیس ہزار ایکسٹرا پانچ دس ہزار اس کو دے دیں گے تو وہ ماں کی مامتہ کے در گئی ماں کی مامتہ کے جگہ اب یہ فیڈر پیمپر نے لے لیا آج تو ہمیں اس کی پھالی دھونا بھی جو ہے ایک ماں گوارہ نہیں کر سکتی پیمپر تو ابھی آئے نا پہلے تو کیا تھا کپڑے کے تھا معاملہ اور وہ بی سیوں جو ہے رسی کو پر وہ سوک رہے ہوتے تھے وہ دھوتی دے فوراں فوراں سٹینڈ بائر الگ موجود ہے تو پروڈکٹیوٹی اگر آپ دیکھیں گے تو خواتین کی اس سماجی نظام میں جو اسلام کا تھا لیکن ہم نے فالو نہیں کیا اور بھیڑ چال کی طرح ہم اندھے بہرے کو چل رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھر یہ بچے تو یہ ہی ہیں دوسرا پریشر جو آیا ہے یہ جو ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ تو بچے اور بچی دونوں کے لیے آگیا بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ خباستوں کی یہ پڑیا ہے ساری یہ پیکیج ہے خباستوں کا پیکیج ہے یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اتنا ان کو محف کر دو اتنا ان کو پری اوکیوپائٹ کر دو کہ بس وہ بس وہی سوچیں جو سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سوچیں بچہ پیدا ہوا ہے ابھی ابھی سے آپ کو سکول میں ریجسٹر کر آنا ہے اس کو what is this اقل ہے کوئی چار سال میں سارے لوگ تعلیم ہم نے چار سال میں آغاز کیا تھا بھوکے مر گئے ایک رواج بن گیا تین تین سال پہلے ضائع کرو پھر اس کے بعد ٹین ہیئرز کی جو میٹرکولیشن ہے پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں فلانا ہے ایڈمیشن ہوگا پیدایش سے پہلے اسکول کا آغاز ہوگا دھائی سال میں مونٹسری کے نام پر کیجی ون کیجی ٹو پھر آئے گا ون یہ کون بتا رہا ہے ہم کو یہ دوریں کون ہلا رہا ہے اور ہم اندر اسکولنگ ہماری ہوم اسکولنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ماں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے توجہ بھی نہیں ہے نا انٹریسٹ ہے واتس ایپ ہے ایمو ہے اور جو انسٹا گرام ہے تو آج کل مصروفیات دیگر ہو گئی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں لے کر جا رہی ہیں اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں اب صرف میں بولیٹ پوائنٹس آپ کو جو ہے وہ اور اس میں کروں کہ شادی جو ہے وہ ایک کاروبار بن گئی جہیز ادھر سے مانگتے ہیں جو جہیز اسلام میں نہیں ہے میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں ہوں نکاح میں کیا کرنا تھا دو تین کام تھے پیدائش میں کیا تھا دو تین کام تھے آسان اور سستے اور بلکہ مفت میں بھی ہیں نکاح اگر ہم نے مسجد میں کر لیا تھا لیکن جو ہم نے تومار کھڑا کیا تو معلوم ہوا کہ اب تو میں ابھی کسی صاحب نے بتایا تھا کہ چہلم ہوا تھا بلکہ دسویں ہوا تھا قرض لے کر اور اتنا قرض لے لیا ہے کہ ایک سال گزرنے پر بھی وہ قرض ادا نہیں ہوا ہو سکا گلف سے آتے تھے ہمارے ساتھ ابو زہبی میں ہوتے تھے پہلے لوگ آتے تھے یہ قاندان برادری کا اتنا پریشر ہوتا تھا کیا ہے تم نے تو آٹھ دس دے گئے بھی نہیں پکائیں اب وہ اس میں مر جاتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں اب تو کچھ بھی ہو جائے کرنا ہے کرتے تھے وہاں کتنی ہیں آٹھ سو درہم ان کی تنخواہ ہے کب جا کے پھیڑیں گے کچھ نہیں پتا مگر بس تو یہ صرف امیر نہیں کر رہا ہوتا غریب بھی یہی سب کام کر رہا ہوتا تھا تو نکاح کا جو معاملہ ہے وہ کاروبار بن گیا لڑکی والے جو ہے وہ اس کو حق مہر کو بے ترتیب رکھ کر جو ہے توقل اللہ سے ہٹ گیا اب یہ ہے کہ بھائی اس کو دامات کو دبا کر رکھو تاکہ یہ طلاق دے ہی نہ سکے دے گا تو پانچ لاک بھی دے گا پانچ لاک اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اور ہمارے سامنے تو حق مہر یہ وہ صورتیں یاد کرنے کی صورت میں بھی ہیں کہاں گے ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ جائز طریقے سے رکھیں جو بھی ہے اور وہ ایک حق ہے اس کا وہ بھی جائز مانگے گی جتنی تنقہ ہے اس کے حساب سے دو تنقہیں لگا لو بہت ہو گیا تین تنقہیں لگا لو چالیس چالیس ہزار کر کے اگر تو چلو دے دے گا کچھ بھی کر کے لیکن یہ تو بے ترتیبی امیروں کے شاہنہ انداز وہ یہاں پر بھی اپنائے جا رہے ہیں تو یہ بھی کاروبار بن گیا پھر شادی کی تاخیر یہ دوسری یہ مغرب سے آ رہی ہے کیونکہ اب وہاں پر سنگل پیرنٹنگ بھی ہوگی نا جب بے راہ روی ماں میں آئی ہے تو بیٹی کیسے راہ راست پر رہے گی بیٹی بھی نکل گئی ایڈوکیشن ہے نا آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ وہ بیٹی ہماری کیا کر رہی ہے وہاں پر یونیوریسٹی جا کر وہ تو کوئی اچھی سہیل ہی ہوگی اس کی تو بتا دے گی کہ بھائی یہ آپ کی بیٹی پہ ذرا نظر رکھیں فلانا وہ بھی نہیں بتاتے کیونکہ دوست دوست کا دوستی وہ رکھتا ہے پھر وہ اور کدر سے کدر کیا ہو رہے ہوتے ہیں کیسی موویاں بنتی ہیں کیسے بلیک میل ہوتے ہیں کیا چل رہا ہے یہ سلام یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے سماجی نظام ہے کیونکہ پہلی جو ڈنڈی ہم نے ماری اینٹ ہم نے تیڑی رکھ دی تو اب تو خواستیں ہی آتی جائیں گی یہ خواست کا پیکج آ رہا ہے ماں کا چلا گیا ادھر سے اچھا باپ ہے دیوس بہت گاڑا لفظ ہے اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو انتہائی بے غیرت اور علمیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے گھر کے خواتین کے بارے میں دیوسیت کا شکار ہے اور دیوسیت کا مظاہرہ کرتی ہیں کیسے گوارہ کر رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے یا میری بیٹی یا میری بہو جو ہے نکل جائے ایسی سر جھار مو پھار سارے لوگ اس کو دیکھتے رہے بہت سے لوگوں کو لڑکوں کو دیکھا رمضان کریم میں کہتے ہوئے سنائیں چلو بازار چلتے ہیں ہمارے پاس ہے نا تاریخ روڈ ہے آپ کے پاس بھی کوئی ہے یہاں پر کیا کرنے آپ کو کوفت بھی ہوتی ہے لیکن آپ مثال بھی دینے ہیں دوست دوست کو کہہ رہا ہے جوان کالیج کا جو لڑکے ہیں آؤ چلو بازار چلتے ہیں آج کیونکہ گہمہ گہمی ہوتی ہے عید کی شاپنگ ہوتی ہیں آنکھیں تھنڈی کرنے کے لیے بازار چلتے ہیں یہ دیکھیں کیسے شوگر کوٹیڈ چیزیں آ رہی ہیں برائی ہے زنا کر رہے ہیں آنکھوں کا لیکن وہ بڑے آرام سے جا رہے ہیں زنا کا موقع کس نے فرام کیا یہ خواتین نے کیا میں کدھر ہوں میں سویا پڑا ہوں مجھے کوئی فکری نہیں ہے ماں نے تو پرورش نہیں کی بیٹی کو میں نے کھلا چھوڑ دیا اور بیٹی کا لباس دیکھو تو کدھر ہے اور فیشن دیکھو تو کدھر ہے اور وہ جس طریقے سے اب یہ بیٹی اگر کسی کی بہو بن کر جائے گی تو وہاں کیا سکھ آئے گا وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو بیٹی سب سے پہلے کہے گی کہ میں ساس سسر کو میں نہیں پال سکتے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے وہاں پہ اسلامی دلائل آ جاتے ہیں سارے اخلاق اور معاملہ جو ہے وہ سب رہ جاتے ہیں اصل تو شوہر کی وہ کرنی تھی دل جو ہی کرنی تھی شوہر اگر اس میں خوش ہے تو وہ کام کرنا تھا عورت کے لیے کوئی دلیل اور اپیل نہیں چلتی شوہر کے خلاف اطاعت کے خلاف جانے میں اس کا کل کام وہاں سے آغاز ہوتا ہے بیوی کا کہ شوہر کی جو ہے یکسوی کے ساتھ اطاعت کرے شرعی دائرے میں اور پھر اس کے بعد اگر ایک پہلی چیز پہلی اس پر قدم رکھیں گے تو آگے بھی بڑھیں گے پھر بچوں کا بھی معاملہ آئے گا پھر غیرت بھی آئے گی پھر جو نام ایرموں کی ریل پیل ہے نوکروں کے صورت میں یا آس پڑوس کے لوگوں کے صورت میں وہ سب چیزیں رکتی چلے جائیں گی پتہ تو چلے نا کہ یہ رکنے والا کام ہے اگر یہ ایک نارم ہے نارم آف لائف ہے تو نارم آف لائف میں پھر نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو وہاں پر نکلا ہے انسسٹ کا ایک ایک پورا چپٹر ہے انسسٹ کا ایک چپٹر ہے کہ محرمات کے ساتھ تعلق قائم کر دینا تو یہ تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے لیکن یہاں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ ہم جنس پرستی ایک میٹر جو ہے وہ ہمارے ماحول میں چل رہا ہے اس اقضاداد پاکستان اسلامی ریاست پھر فیملی پلاننگ بھی ہے معنی حمل بھی ہے جو کرنا ہے وہ نہیں کر کے سب علم غلم ادھر ادھر توجہ بٹ رہی ہے پھر اس میں عدد کی پامالی بھی ہو رہی ہے یعنی اب اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی ایک نکاح اگر ختم ہو گیا ہے طلاق کھلا ہو گئی ہے تو شوقیہ ہو رہی ہے طلاق اور کھلا شورٹ ٹیمپرڈ ہے نا سبر تو ہے نہیں تعلیمی آفتہ ہے شوہر سے زیادہ اس کو ملے گا کیونکہ وہ جن سے سنف نازک ہے وہ اس کو چالیس ملے گا تو اس کو ساٹھ ملے گا دینے والے بھی دیں گے لیکن میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ کیا میں اور آپ تو نہیں دے رہے کہیں جو اقامت دین کے جد و جہد کرنے والے جو لوگ ہیں تحریک والے لوگ ہیں وہ تو اس کی ابظہریت گہرائی میں تو جانے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں ٹائم ختم ہو گیا ایک ہی بات بولوں گا اب صرف تو جب یہ چیزیں جب نہیں ہم کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے تو کیوں کر کیوں رہے ہیں کل یہ ایک بات سامنے آئی ایک بیس سال کی لڑکی کا نکاح ہوا یہ آپ دیکھئے ریشو پروپورشن کی گراورٹ دیکھی گا یہ مجھے بہت برا لگا لیکن میں نے اس کو اپنے ذہن میں میرے نقش ہو گیا وہ نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک تحریکی شخص ہے اور اس لڑکی کا وہ نکاح پڑھاتا ہے اور نکاح ایسے پڑھاتا ہے جیسے اب یہ تو بہت دور بیٹھے میں وہ لڑکی بلکل برابر میں بیٹھی ہے میں داڑی والا ہوں میں تحریک سے وابستہ ہوں میں اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں میں مقلود معاشرت کس کو کہہ رہا ہوں وہ دوسرے لوگ ہیں مقلود معاشرت یہ تو نہیں ہے اوپر سے ترہ یہ ہے کہ خوش فہمی یہ ہے کہ میں نے ان کو تفہیم القرآن کا جو ہے وہ سیٹ دیا ہے میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوَانِ تو یہاں ہم دیکھیں ابھی تو بظہری بات ہے یہ اتنے آدھے گھنٹے میں تو ایسے ہی کچھ چنیدہ چنیدہ نکات آ سکتے ہیں لیکن یہ تو مضامین جتنے بھی سات گوشیں بتائیں ہیں ایک ایک گوشوں پر راکٹ صاحب کے سیریز ہے جو ویڈیو کی پہلے آتی تھی زیرو سکس کے عنوان سے ہمارا تو نقص ہے نا جب تک ہم اپنے بانی کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے تحریر اور تقاریر فکر کی گہرائی آئی گی نہیں مضبوطی نہیں ہوگی اب ہمارے اب جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں سننا ہوگا لیکن جہاں سے سیکھا ہے مودودی صاحب ہیں دوسرے اور ہیں ان کو بھی متعلق کرنا پڑے گا لیس تو ہو نا میں داڑی والا ہوں میری جو کوئی کسی کی زوجہ جائے وہ بے پردہ موٹر سیکل لے بٹھا کر لے جاروں کیسے لے جاروں میں اس لیے کہ میں نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ کوئی غلط کام ہے یا کوئی بڑی بات ہے یا کوئی نہیں یہ صرف آج کی گفتگو میں توجہ صرف اسی بات پر تھی کہ ہم یہ دیکھیں خاص طور پر تحریقی ہے واقعہ جو سنایا یہ بھی میں نے آپ کو اچھی طرح واقفیت ہوگی یہ نہ ہو کہ میں اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں نظام کی اور اس کی اور اس کی ساری اور جو عمرانی فکر کی بہت ضروری ہیں بہت اہمیت ہے ان کی لیکن گراس روٹ لیول پر میں کیا کر رہا ہوں یہ سات بٹ تین بٹا سات کا میں کیا کر رہا ہوں یہ میری زندگی اور میرے گھرانے کی زندگی کا فرق اور یہی بچیوں کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور وہ یہ بھی انہیں جو آخری وہ کہا تھا تو یہ تاغوت کو تغا جو ہے اس کو پہچانے تو صحیح نا کہاں کہاں تک ہے مغرب کیا سازش کر رہا ہے یہودی کیا سازش کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے ڈوڑنگر بن کر جو چل رہے ہیں سلسلہ اللہ میں آکی گائے تو ٹھیک ہے وہ تو نلڑا متے گا جب تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا آخرت بھی کھوٹی ہو گئی اور دنیا بھی گئی ہے ہمارے حدث بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحق